میں اکیس سال سے نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہوں اب اکیس سال سے کر رہا ہوں اور میں نے یہ کام جو ہے سب پاس سال کی عمر میں شروع کیا تھا نہ میں شاہنشاہ فریدی ہوں نہ میں ٹیسٹنگ کو کیپٹن گونے شان بسود نہ میں شان بسود ہوں میں محسن نکوی ہوں کہ نوجوانوں کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان پر ہمیں خاص توجہ دینی ہوگی اب جیسے میں آپ کو اپنی بات کروں رانہ صاحب میں پچھلے اکیس سال سے نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہوں اب اکیس سال سے کر رہا ہوں اور میں نے یہ کام جو ہے سب پاس سال کی عمر میں شروع کیا تھا تو اکیس اور پانچ پچیس سال کا میں ہوں تو اب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ کیا یوت کی ایج سے نکل گئے ہیں تو میں نے پچھلے دنوں بھی گورننر ہاؤس میں وہ ٹیکنگ سیریمنی تھی کراچی میں میں نے وہاں پہ کہا زفر عباس صاحب کہ میں یوت کی ایج سے نکل چکا ہوں اور آج سے نہیں نکلا یوت پارلیمنٹ کو بیس سال ہوئے ہیں جب پانچ سال ہوئے تھے تو اسی وقت میں نے ریٹائنمنٹ لے لی تھی یوت سے اور میں جو ہوں وہ نہ بابا رازم ہوں نہ میں شاہنشاہ فریدی ہوں نہ میں ٹیسٹنگ کو کیپٹن کون ہے شان بسود نہ میں شان بسود ہوں میں موسید نکوی ہوں میں کرکڑ ووڑ کا چیرمن ہوں جیسے موسید نکوی تھا جیسے رمیز راجہ تھا جیسے نجم زیٹی تھا تو ہمارا رول وہ ہے ہم ہر سال الیکشن کرواتے ہیں اور نیا بابا رازم لاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہر سال ایک نئے ٹیم بناتے ہیں نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں تو جس طرح میں موسید نکوی ہوں اور کرکڑ ٹیم چلا رہا ہوں چیرمن کے طور پر تو اسی طرح رانہ مشود صاحب رانہ صاحب نام سے تھوڑا سا محمد ہوئی گا کرکڑ بورڈ کے چیرمن کی طرح یہ نوجوانوں کے چیرمن ہیں تو ان کی اندر بھی جو تمام یونیورسٹریز آتی ہیں تمام یوت آرگنیزیشنز آتی ہیں تمام پاکستان کے نوجوان آتے ہیں اور صرف اور صرف آئی ٹی کی فیلڈ میں نہیں صرف اور صرف ایڈوکیشن کی فیلڈ میں نہیں خاص طور پر جو میں نے دیکھا ہے یہ سپورٹس کو بہت پسند کرتے ہیں اور سپورٹس کے شعبے میں یہ سرپرستی کرتے ہیں ہماری ہاکی ٹیم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا میں ان کے دفتر اسلامت ملنے گیا تو دیکھا دو دو گروپ جو ہے بیٹھے ہوئے آپ اسے میٹنگ کر رہے ہیں اور پھر ہماری ٹیم گئی اور اس نے کامیابی حاصل کری تو ہاکی ٹیم کو بھی ایک لائن پہ لے کر آئے ہیں اس نے کامیابی حاصل کیے ہیں